بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے کیونکہ اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی امیگریشن ویزاز ورک پرمارٹ سکیم وغیرہ جو ورک پرمارٹ یا اس کے نام پہ ہوتے ہیں اس کے حساب سے ویڈیو بناتا ہوں تو آج بات کرتے ہیں جرمن کی جو لا ہے قانون ہے وہ طولہ سا سیٹیزن سیپ جو لا ہے وہ طولہ سا چینج ہو گئے تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کیونکہ یہ قانون چینج ہوا یہ اچھے کے لئے ہوئے تو اس لئے میں نے کہا آپ لوگ میں سے شیئر کرتا ہوں تو جرمن نے جو سیٹیزن شیپ ہے وہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو لیجسلیشن لیجسلیٹیو جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا جو چھبیس جون سے عمل میں آئے گا اور یہ قانون کیا ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کر دوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جرمن ریزیجنس پرمٹ یا جو ہوتا ہے اس کی حصول کے لئے جو ٹائم ہے وہ انہوں نے فائیو ویئرز کر دیا ہے اور بعض کیسز میں وہ پانچ سے تین سال میں بھی وہ ایکسپشنل کیسز میں وہ تین سال تک وہ آپ کو ریزیجنس پرمٹ دیتے ہیں تو ایک طرح سے جو آٹھ سال تھا پہلے جو ڈیوریشن تھا وہ پانچ سال ہو گیا اور تین سے پانچ سال تو یہ ایک اچھی نیوز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لوگ تھے پہلے یہ سوچتے تھے کہ جرمن جا کے تو ٹائم زیادہ لیتے ہیں امیگریشن وغیرہ تو وہ انہوں نے ریڈیوز کر دیا ہے تو فائیو ویئرز میرے خیال میں ایک نارمل ہے بہت سے کنٹریز میں فائیو ویئرز میں آپ کو سیٹیزنشپ دیتے ہیں تو یہ انہوں نے قانون چینج کر دیا دوسرا جو ہے وہ جرمن کیلئے ہے قانون میں جو تدبیری لائے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جرمن جو سیٹیزنشپ ہیں ان کو پہلے بہت مشکل سے کچھ حالات میں وہ ڈیول نیشنلیٹی رکھ سکتے ہیں یا ملٹیپل سیٹیزنشپ رکھ سکتے ہیں لیکن اب انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ قانون میں چینج کیا ہے کہ وہ ملٹیپل سیٹیزنشپ رکھتے ہیں تو یہ جرمن سیٹیزنز کے لیے بھی اس قانون میں نرمی آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ اگر بات کر لیں کہ جو سیٹیزنشپ لا ہے اس کی کیا وہ ہے تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے جو لیبر مارکیٹ تھا وہاں پہ آپ کو پتا ہے جرمن میں بہت سے شورٹیج ہے اور یہاں تک ریپورٹس ہیں کہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں دوہزار پچیس تک شورٹیج آئے گی لیبر کی تو یہ ان کے لیے بھی انہوں نے نرمی کیا ہے تو اسے جرمن کوشش کر رہا ہے جرمنی کے گورنمنٹ کے وہ بہت سے لیبر مارکیٹ میں جو کمی ہے ان کو فل فل کریں اور یہ چیزیں اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہے اور قانون میں جو وہ ہے اب بھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھی اپورچونٹی اس لیے ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے مطلب ایک طرح سے وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آسانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں جو لوگ سوچتے تھے کہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو وہ ٹائم بھی انہوں نے ریڈیوز کر لیا اس لیے یہ اللہ جون سے عمل میں آئے گا مزید اس کے حوالے سے کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ